میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نہ ہم موضوعات مطالعہ نمبر تین علم کی فرضیت اور فضیلت کے دوسرے نصف حصے کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور حصول علم کی اہمیت کے ٹوپک میں سے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر دس اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کون لوگ ڈرتے ہیں اس کا جواب گئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ اہل علم ڈرتے ہیں سوال نمبر گیارہ ترجمہ لکھیں بلیغو عنی ولو آیا اس کا جواب گئے کہ مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو یعنی اس کی تبلیغ کرو سوال نمبر بارہ علم کب سے کب تک حاصل کرنا چاہیے اس کا جواب گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گئے کہ ماں کی گوت سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو آئیے اب علم کی فضیلت کے ٹوپک میں سے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر تیرہ قرآن کریم کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں اس کا جواب گئے کہ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ گئے زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا سوال نمبر چودہ حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں اس کا جواب گئے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں ایک مجلس ذکر کی تھی اور دوسری علم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے سوال نمبر پندرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی پھلواریاں کسے کہا گیا اس کا جواب گئے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا جنت کی پھلواریاں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی مجلسیں سوال نمبر سولہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا درس دیتا ہے اس کا جواب گئے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موطی جہاں سے ملیں انہیں حاصل کر لو سوال نمبر سترہ ترجمہ لکھیں اللہم انی اسعالک علم نافع اس کا جواب گئے اس کا ترجمہ گئے کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں سوال نمبر اٹھارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے لئے کون سے دعا مانگا کرتے تھے اس کا جواب گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے لئے درجل دعائیں مانگا کرتے تھے نمبر ایک اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں نمبر دو اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لئے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت نہ ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر تین علم کی فرضیت و فضیلت کے دوسرے نصف حصے کے بھی مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اولے لیکچر میں انشاءاللہ موضوعاتی مطالعہ نمبر چار کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ